میرے سنائے کہ آپ کا اور مسٹر عمران خان کا بہت اچھا اور گہرا تعلق ہے بہت اچھی دوستی ہے بہت اچھا ایک کہتے ہیں ملنا جلنا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ آپ کا تعلق کب اور کیسے قائم ہوا یہ ایک بڑی طویل داستان ہے 92 میں جب شوکت خانم بن رہا تھا شوکت خانم کینسر ہسپٹل کی تعمیر ہو رہی تھی تو میں گورنمنٹ کولی لاہور میں تھا اور فانڈ ریزنگ ہو رہی تھی سب لوگ کر رہے تھے پاکستان میں بھی کر رہے تھے پاکستان سے باہر بھی کر رہے تھے تو میں نے گورنمنٹ کولی لاہور میں اپنے جو کلاس فیلوس تھے ان کے ساتھ مل کے اس وقت 92 میں 80 لاکھ روپے اکٹھے کیے تھے شوکت خانم کے لیے تو یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم تھی اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پیسے ہم عمران خان تک کیسے پہنچائیں تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے پنجابی زبان اور دب کے منیر لاہوری صاحب انہوں نے کہا کہ اسلامی علیہ سیول لائن میں ایک دلدار پرویسر بھٹی صاحب ہے اور وہ آپ ان کے پاس جائیں ان کا عمران خان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے تو آپ یہ پیسے ان کو دے دیں ہم جب ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا ہم دوستوں نے کہ یہ پیسے ہم نے اکٹھے کی ہیں 80 لاکھ روپے ایک تو بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے اتنے پیسے اکٹھے کر لی ہے اور دوسرے انہوں نے کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں کے بجائے اس کے کہ آپ سے پیسے لے کے عمران خان تک پہنچاؤں تو میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ وہ گارمنٹ کالج میں آئے اور خود یہاں پہ آ کے آپ سے یہ پیسے لے تو ہمارے لئے یہ بڑی بات تھی کہ جی ان کا آنا وہ ان دنوں مسروب بھی بہت ہوتے تھے ظاہرہ فانلیزنگ کے لیے ملک سے باہر بھی جاتے تھے اور یہاں بھی لیکن دلدار پرویسر بھٹی صاحب کی وساطت سے وہ گارمنٹ کالج میں آئے اور جب وہ آئے تو میرے پرنسپل صاحب نے اس وقت کے جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پیسے اس بچے نے ہمارے سٹوڈنٹ نے اکٹھے کیا ہے تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا نہیں یہ میں نے نہیں یہ پورا ایک ٹیم برک ہے میرے ساتھ میرے یہ جو دوست کھڑے ہیں ان سب نے مل کے ہم نے میند کیا جدوجہد کیا ہے تو ہم نے یہ پیسے اکٹھے کیا ہے تو خان صاحب کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ یہ کریڈٹ مجھے دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ ایک ٹیم برک ہے اور میرے دوست بھی ساتھ تھے میرے تو ان کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے اپنے پی آر او جو اس وقت ان کے ساتھ تھے انہیں کہا کہ دیکھیں مجھے اس طرح کے لوگ جو ہیں چاہیے میندی لوگ تو آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں اور ان کو ہم مائندہ بھی اپنے جو ایونٹس ہوتے ہیں مختلف ہن لیزنگ کے ان میں اپنے پاس بلائیں گے وہ پی ٹی سی ایل کا زمانہ تھا موبائل فون تو تب ہوتے نہیں تھے تو میرے گھر میں پی ٹی سی ایل تھا میں نے وہ نمبر دے دیا اس کے بعد ان کے جب فنکشن ہوتے تھے مجھے بلا لیتے تھے تو یہاں سے ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہوا تو یہ میری طرف سے تو آج تک بھی وہ تعلق قائم ہے لیکن صحر ہے جب وہ پالٹکس میں آئے اور پھر اس کے بعد اقتدار میں آئے تو اقتدار میں جب لوگ آتے ہیں یا میں پاکستان کی بات کروں باہر ذرا روایات مختلف ہیں جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار سے پہلے جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ بعد میں وہ رویہ ان کا نہیں رہتا خصوصا پہلے آپ ان سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو عقل قل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں وہی درست ہے اور اگر آپ انہیں یہ بتانے کوشش کریں گے ایک مخلص ساتھی کی حصیت سے کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہاں پہ خراب ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کوئی پتہ نہیں ذاتی مخالف ہو گیا یا دشمن ہو گیا تو اس میں پھر ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ تلق جو ہے وہ بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک بات کہ آپ نے نیشنل ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جب آپ کوئی پاور یا پوزیشن ملے تو پھر جو رویہ ہوتا ہے وہ you can better highlight ایسی ہے تو سرمجھ یہ بتائیں کہ آپ ان کے بہت قریب رہے ہیں تو کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ establishment کے کندوں پر سوار ہو کر وہ آئیں اقتدار میں دیکھئے یہ تو ایک ایسا سچ ہے کہ اگر میں اس بارے میں ان کے ساتھ اپنی دوستی اور تعلق کو پیشن نظر رکھتے ہوئے جو کہ میں اگر یہ کہوں گا کہ نہیں بالکل ایسے نہیں تھا وہ establishment کے کندوں پر سوار ہو کے نہیں آئے تھے تو میرے خیال میں کہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ ان کے جو followers ہیں وہ تو کہیں گے کہ میں بالکل بہت سچ بول رہا ہوں لیکن ایسی بات نہیں ہے بالکل البتہ یہ بات درست ہے کہ وہ اس وقت اس وقت چونکہ نون لیگ جو ہے وہ ان کو ہٹایا گیا تھا نواز چیف کو ہٹایا گیا تھا پیپلز پارٹی اتنی مقبول نہیں تھی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مقبول تھی تو establishment کے پاس واحد ایک راستہ تھا کہ ان کو آگے لے کے آئیں تو یہ ایک مقبول جماعت تھی اور اس کی مقبولیت کو جو ہے establishment نے کیش کروایا ان کی مدد کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کا تبدیلی لانے کا خواب کی پورا نہیں ہو سکا تبدیلی تو وہیں آہ تبدیلی کا خواب تو وہیں پہ چکنا چور ہو گیا تھا جب انہوں نے آہ دوسری سیاسی جماعتوں کے آہ جو لوگ تھے ان کو کھلے آم یا سرے آم اپنی پارٹی میں آنے کی اجازت دی اور پھر نہ صرف اجازت دی بلکہ جو پی ٹی آئی کی آہ پالیسی تھی ان پر بھی وہ اثر انداز ہونا شروع ہوئے تو تبدیلی تو یہ تھی کہ نئے لوگ اچھے اور پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آتے اور وہ جو ایک روایتی ہماری پالیٹکس تھی مال بنانے والی پالیٹکس یا چھوٹ اور منافقت والی پالیٹکس اس سے ہمیں چھٹکارہ مل جاتا خان صاحب نے تو یہی خواب دکھایا تھا نا لیکن ہوا یہ کہ تبدیلی سے پہلے ہی وہ خواب جو ہے اس طرح سے چکنا چور ہوا کہ دوسری جماعتوں کے لوگ ایسے لوگ جو بار بار آزمائے ہوئے تھے جو بار بار منسٹر رہے بار بار مہمبر پارلیمنٹ رہے لیکن منسٹر کی حصیح سے مہمبر پارلیمنٹ کی حصیح سے کچھ نہیں کر سکے وہ تو انہی لوگوں کو جب ایک نیا سیاسی جماعت ایسی نظر آئی جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ اب اقتدار میں آنے والی ہے جن کو آپ الیکٹیبلز بھی کہہ سکتے ہیں وہ پھر پی ٹی آئی میں آنا شروع ہوئے اور خانصہ ہم نے ان کو قبول کرنا بھی شروع کیا اور ان کے مقابلے میں جو پارٹی کے مخلص لوگ تھے جنہوں نے سالہ سال پارٹی کے لیے جدو جہت کی تھی اور خانصہ کے لیے جدو جہت کی تھی اور ان لوگوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ خانصہ شاید کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے یہ بس تبدیلی کے لیے ایک اچھی جدو جہت کرتے رہیں گے انہوں نے اس لیے جدو جہت نہیں کی تھی کہ اس لالچ میں نہیں کی تھی کہ خانصہ اقتدار میں آئیں گے اور وہ انہیں کوئی منسٹر بنائیں گے یا انہیں کوئی اہم ہوتے دیں گے وہ خان صاحب کی تبدیلی کے خواب کے ساتھ تھے خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو وہ لوگ پھر پیچھے چلے گے اور جو بار بار آسمائے ہوئے جو لوگ تھے وہ خان صاحب کی پارٹی میں آگے آگے تو وہاں سے جو ایک صحیح معنی میں جو ایک تبدیلی کا خواب خان صاحب نے لوگوں کو دکھایا تھا وہ بہت حد تک وہ متاثر ہوا اس میں ایک درار آگئی بہت حد تک اور لوگ جو ہیں اس سے یعنی یہ مایوسی کی لوگوں کی پی ٹی آئی سے اور خان صاحب سے مایوسی کی یہ ابتداء بھی تھی بالکل ٹھیک ہے آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان وزیر آزم بنے تو اس وقت آپ نے نے کوئی مشورے دی ہے ایز ای فرینڈ اور کوئی ایسے مشورے بتائیں جن پہ انہوں نے عمران خان نے عمل کیا ہے آپ کی دیا مشورے یہ ایک نہ بڑی میں یہ ایک میرے لئے خاص طور پہ بہت دی میں آج بھی اس پہ سوچتا ہوں کہ میں کینیڈا میں تھا جب وہ الیکشن جیتے تو مجھے کہا گیا نئی مولاق مرہوم چون کے پولیٹیکل سیکیٹی تھے انہوں نے کہا کہ آپ فوراں پاکستان آئے آپ کو خان صاحب بلا رہے ہیں میں پاکستان آیا میری چودہ آگست کو شاید نہیں پندرہ یا چودہ آگست تھی میں اب صحیح ڈیٹھ یاد نہیں میری خان صاحب کے ساتھ بان ٹو ون ملاقات ہوئی جس میں نئی مولاق صاحب بھی موجود تھے کچھ دیر کے لیے اس میں شفقت محمود صاحب بھی موجود تھے اور ملاقات ہوئی تو میں میں نے سوچا کہ اب پہلے تو ہم ایسے ہی مو اٹھا کے ان سے مل لیتے تھے کوئی ایجنڈا نہیں بھی ہوتا تھا ملاقات کا تو ہم ان سے مل لیتے تھے یا وہ بلا لیتے تھے تو میں نے سوچا کہ اب چونکہ وہ پرائیم منسٹر بن رہے ہیں اٹھارہ کو انہوں نے حلف اٹھانے آگست کو تو اب ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے تو اب اگر انہوں نے مجھے بلایا ہے تو مجھے پتا نہیں یا پرائیم منسٹر بننے کے بعد ان سے ان کی مصروفیت کی وجہ سے رابطہ ہمارا رہتا ہے یا نہیں رہتا یا وہ مجھے بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے یا میرے دل میں کو طلب ان سے ملنے کی پرائیم منسٹر بننے کے بعد رہتی ہے یا نہیں رہتی تو میں نے سوچا کہ اب چونکہ خود انہوں نے بلایا ہے تو میں کچھ لے کے جاؤں ان کے پاس جو ان کے کام آئے تو میں نے بارہ پوائنٹ لکھے شاید میرے موبائل میں اگر میں چیک کروں گا تو بارہ پوائنٹ مجھے آج بھی وہ پیپر جو ہے جو میں انہیں دیکھے آیا تھا وہ یاد ہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں پہلا پہلا میں نے ان سے یہ گزارش کی میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ چونکہ ملک جو ہے اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے ہماری جو ایکانومی ہے وہ بہت ویک ہو رہی ہے تو میں نے کہا جتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں یہ جو میمبر پارلیمنٹ بنتے ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے عمومی طور پر نائنٹی نائنٹی فائی پرسن لوگ تو ایسے تھے مالدار لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آتے ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی ایسے ہی لوگ آئے تو میں نے کہا جی کہ آپ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے پیشے نظر آپ یہ کریں کہ آپ اپنے جو ایمین ای ایم پی ایز ہیں خود بھی اور اپنے ایمین ای ایم پی ایز اور جو آپ کے منسٹرز پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہو آپ انہیں کہیں جی کہ ملک اس وقت جو ہے وہ بہت ہی اس کی اکانومی جو ہے وہ بیٹری ہے تو آپ دو سال تک یا کم از کم ایک سال تک جو ہیں وہ جتنی بھی سرکاری مرات اور تنہائیں ہیں وہ نہیں لیں گے میں بھی ایس پرائم منسٹر ایک سال تک یا دو سال تک تنہائیں نہیں لوں گا نہ میرے پی ٹی آئی کے ایمین ای ایم پی ایز جو ہیں وہ تنہائیں لیں گے اس سے میں نے کہا پبلک کو ایک یہ میسیج جائے گا کہ ہمیشہ جب مہنگائی ہوتی ہے یا ملک جو ہے وہ اس طرح سے معاشی بدحالی کا شکار ہوتا ہے تو عوام قربانی دیتے ہیں عوام سارا کچھ کرتے ہیں تو پہلی دفعہ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے وہ بھی سیکریفائز کر رہے ہیں یہ لوگ بھی تنہائیں نہیں لے رہے اور اس طرح سے اور پھر میں نے کہا کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں جو دوسری سیاسی جماعتیاں ہیں آپ جب یہ انیشیئیٹیو لیں گے تو دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ تحریک پیدا ہوگی وہ بھی اپنے ایمین ای ایم پی ایس کو کہیں گے کہ جناب اگر ایک پارٹی جو ہے حکمران پارٹی وہ یہ کر رہی ہے تو ہم بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں کریں گے ایک تو یہ میرا ان سے تھا دوسرا میرا تھا کہ جو ٹیکس اصلاحات ہیں ان میں آپ ایک بنیادی انقلابی تبدیلیاں لے کے آئیں اور لوگوں کو آپ چکے بہت زیادہ لوگ آپ کے فالورز بہت زیادہ آپ کو مانتے ہیں تو یہ جو ٹیکس جو ہے ایک پہچیدہ سسٹم کی وجہ سے لوگوں کی جیبوں میں پیسے چلے جاتے ہیں یا جو ٹیکس کے جو وکیل ہوتے ہیں ان کے پیسے چلے جاتے ہیں وہی جو سرکاری خزان میں آپ سیدھا سیدھا ایک سسٹم بنائیں کہ جی آپ کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق آپ کی اتنی پرپٹی ہے یا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس پہ آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے آپ خود جا کے ٹیکس جمع کرا دیں اور لوگوں کو آپ اس حوالے سے ایک میسیج دیں تو یہ ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے بھی میں نے کچھ چیزیں کی تیسرا میں نے انہیں کہا کہ آپ وزیر عظمت بنیں آپ پاکستان کے وزیر زرات وزیر صحت وزیر تعلیم اور وزیر صحت بنیں یہ چار شعبے اگر ان پہ آپ نے پوری توجہ دی اور یہ چار شعبوں میں اگر آپ ٹین پرسن تبدیلی بھی لے آئے تو آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ملک یہ کرزے لینے والے کی بجائے کرز دینے والے اس کا شمار جو ہے وہ اس میں ہوگا پھر میں نے انہیں کہا کہ جو آپ کے جو منسٹرز ہیں یہ جو ان چار میکموں میں فرض کریں یہ میکمے آپ نے اپنے پاس نہیں رکھے تو پی ٹی آئی کے جو اوریجنل چہریں ہیں ان کو لے کے آئیں آپ سامنے پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے الیکشن جیتنے کے فوراں بعد کہ ہم نوے دن میں پورا سسٹم تبدیل کر دیں گے یہ آپ نے آئندہ یہ بات نہیں کہنی نوے دنوں میں تو کیا آپ شاید یہ سسٹم جتنا کرپٹ ہے اور جتنا کریمنل ہے اور جتنا پیچیتا سسٹم ہے یہ تو شاید آپ پورے پانچ سال بھی لگے نہیں تو یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا اس کے لیے تو آپ کو کم از کم نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو یا تین ٹنیا اور اس کے لیے جو ہے وہ چاہیے ہوں گے تو یہ بات آپ مت کہیں کہ جی ہم نوے دن میں اس سسٹم تبدیل کر دیں پھر میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ جو بیروکریٹ ہیں بڑے بڑے ان سے ہم بنگلے چھین لیں گے اور ان سے گاڑیاں چھین لیں گے اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ سرکاری سکولوں میں پڑھائیں گے میں نے کہا اس سے یہ ایک بہت بڑی کلاس جو ہے نا یہ ہمارے بیروکریٹ یہ جو اصل حکمران ہیں اس ملک کے یہ آپ سے خفا ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے اور یہ آپ کی جو ایک تبدیلی کا خواب ہے جو آپ مختلف محکموں میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں رکاوٹ بنیں گے تو یہ آپ کو یہ فوری طور پر نہیں ہے بعد میں ہم اس کو اس چیز کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے پھر میں نے انہیں یہ کہا میں نے کہا کہ یوت آپ کو چکے بہت زیادہ فالو کرتی ہے تو آپ پرائم منسٹر ہیں پرائم منسٹر تو آپ بنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لیڈر بنے آپ ہمارے ایک راہ نماء بنے تو آپ ایک یوت کننشن کریں اور اس میں آپ یوت کو پورے پاکستان سے نوجوانوں کو بلائیں اور نوجوانوں سے آپ کہیں یوت سے آپ کہیں کہ آپ چکے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے فالو کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو آج آپ مجھ سے باتا کریں کہ جی آپ پاکستان کی محبت میں اور اپنے دین کی محبت میں جتے ہمارے نوجوان ہیں جو نوجوان میرے سے پیار کرتے ہیں میری تبدیلی کے خواب سے پیار کرتے ہیں پاکستان سے پیار کرتے ہیں اپنے دین سے پیار کرتے ہیں یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ اپنی شادیوں پہ جہیز نہیں لیں گے میں نے کہا یہ آپ ایک بہت بڑا کنونشن کریں اور اس سے یہ وعدہ لیں اس کو انہوں نے بڑا جو ہے وہ اپریشٹ کیا پھر میں نے کہا کہ آپ پورے پاکستان کی جو آپ کے پولیس آفیسز ہیں ان میں آپ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ریپورٹ لے کے پانچ بہترین آپ ایسے پولیس آفیسز نکال لیں گریڈ بائیس کے یا گریڈ اکیس کے جو آنیسٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل بھی ہوں اور پانچ ایسے بائیس گریڈ کے یا اکیس گریڈ کے آپ سیول آفیسز نکال لیں جو اہل بھی ہوں اور اماندار بھی ہوں ان کو آپ لگا دیں مختلف صوبوں میں چاروں صوبوں میں لگا دیں اور ادھر گلگت میں بھی لگا دیں ازاد کشمیر بی بھی اور میں نے کہا یہ مل جائیں گے آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے اور ان کو آپ یہ کہیں ان سے آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو دو سال دیتا ہوں یا کم از کم ایک سال دیتا ہوں اور ایک سال میں یا دو سال میں میرا ایجنڈا یہ ہے ہماری کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی ہمارا کوئی ایم پی اے ایم این اے آپ کے پاس پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے کسی کی نہیں جائے گا